بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار لوگ بندر کیوں بنے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کس حکم کی نافرمانی کی تھی اور کیا موجودہ بندر بھی اسی قوم کی نسل میں سے ہیں انہی تمام سوالات کے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں جوابات دیں گے قبل اس سے کہ ویڈیو کا بقائدہ آغاز کریں نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین گرامی چونکہ ہم لوگ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیا جاتے لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا زلت مسخ کے سوا کچھ نہ ہوگی لیکن حضرت دعوت علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک واقعہ پیش آیا جب ایک قبیلہ نے قوم بنی اسرائیل سے لیدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہن سہن کے لیے مکان بنا لیے ان تمام لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کی خلاف شروع کر دیئے تھے اور ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کا کوئی خرید و فروخت یا کوئی اور کام کیا کریں یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھی لیکن ان لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کرنا چیزوں پر کاربند ہو گئے ناظرین اگرامی قوم بنی اسرائیل کافی دولتمند قوم تھی اور وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی قوم بنی اسرائیل کے لوگ ہفتے کے ساتھوں دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ لوگ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلی کا شکار کریں لیکن ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا جائیں شروع میں تو قوم بنی اسرائیل نے اس حکم پر عمل کیا اور اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلی کا شکار کرتے تھے لیکن جب قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اتوار اس جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں کم ہوتی ہیں اور ہفتے والے دن جس دن شکار منع تھا اس دن وہ سمندر میں جب بڑی مچھلیاں دیکھتے تو ان کے دل بے ایمان ہو جاتی ناظرین گرامی شیطان نے کچھ لوگوں کو ذریعے ان کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوز بنا لیں اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کے مو بند کر دیں اور اس دن شکار نہ کریں بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لیں جبکہ کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہفتے والے دن دریاء میں جال بچھا دیتے تھے لیکن شکار نہ کرتے تھے چونکہ ہفتے والے دن دریاء میں مچھلیوں کی تعداد باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی اس لیے وہ ہفتے والے دن جال بچھا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور اتوار والے دن وہ جال دریاء سے باہر نکال دیتے تھے قوم بنی اسرائیل کو شیطان کی یہ ہیلہ بازی تو پسند آئی لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوزوں میں مقید ہوں گی تو یہی تو ان کا شکار ہوگا قوم بنی اسرائیل سمجھنے لگے کہ انہوں نے بڑی دانشبندی سے اللہ تعالی کو چکمہ دے دیا ہے لیکن اللہ تعالی تو ان کی تدبیروں سے خوب اگہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ تو اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے قوم بنی اسرائیل میں اس حکم کے بعد تین فرقے ہو گئے ایک تو وہ تھے جو شکار کرتے تھے دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آگے تھے اور نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھکے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ بہتر تھے ناظرین گرامی جو لوگ برابر منع کرتے تھے اور ان منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا جنہ چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ کیوں نصیت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالی حلاق کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو ہم میں سے ہر ایک زیادہ طاقتور ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرماورداری کرتے تھے ان لوگوں نے شہر کے درمیان ایک طویل دیوار قائم کر دی اور ان لوگوں سے اپنا قطع تعلق ختم کر دیا اور ان لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا جب قوم بنی اسرائیل کے نیک لوگ ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سناتے تو وہ لوگ ان پر ہستے اور مزاک اڑاتے تھے جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دن نہ پہنچا ایک دن صبح کو جب یہ لوگ اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپلوں کو سنگتے اور زاروں کتار روتے مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت 65 میں ارشاد فرمایا اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے اسی طرح یہی مفصل واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں اور ان کے سامنے آتیں اور وہ دن جو ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اور ان کی بے حکمی کے سبب جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ حلاق کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے بولے تمہارے رب کی حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ کیا موجودہ بندر بھی اسی قوم کی نسل سے ہیں ناظرین گرامی بندر اہوانات کی طرح ایک اہوان ہے اور اہوانات محرمہ میں سے ہے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بندر قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا حالانکہ یہ بات غلط ہے کوئی بھی قوم قوم ممسوخ جس پر عذاب آیا ہو وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہی حالانکہ بات سچ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بنے ان سے پہلے بھی بندر موجود تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی بھی مسخشدہ قوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے اور نہ ہی اس کی نسل آگے جلتی ہے ناظرین گرامی یہاں اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موجودہ بندر بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تو سارے کے سارے تین دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے تو پھر جب وہ سارے ہلاک ہو گئے تھے تو ان کی نسل آگے کیسے چلی ناظرین اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پکڈنڈیوں میں بھٹکنے سے مو موڑ کر سرات مستقیم کی شرح پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حصلہ افضائی کیجئے ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں خدا رب العزت موسیقی